اور شمی منفی صاحب بھی چلے گئے اس کے باوجود پوری دنیا میں جو لوگ اردو عدب کے جتنے بڑے نام ہیں ہم نے کوشش کیا کہ اس میں شامل کریں اور ہمارا اس سال کا کیونکہ ہم نے اس اردو کانفرنس سے ہم پچھترویں انڈی بینڈنس ایر کی سیلیبریشن کا بھی آغاز کر رہے ہیں جو کہ چل رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ اپنا کلچر بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو ہم نے تھیم اس کی یہی رکھی ہے سیلیبریٹن انڈیپینڈنس اینڈ کلچر اور ڈیورسٹی اسی لیے ہم نے تین سال سے یہ کیا تھا کہ پاکستان کی باقی زبانوں کو بھی آغاز کر رہے ہیں اور دو کانفرنس کے ساتھ شامل کیا تھا سنگی پنجابی بلوچی سرائکی پشتو اور اس کا ایک بڑا اچھا ایک پیڈ بیک آیا اور کیونکہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے تو ہماری یہ کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کی جو بھی صورتحال مختلف صوبوں میں لوگ رہتے ہیں اور وہاں ان کی زبانیں اور ان کے ثقافت کو بھی پروموٹ کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آرٹس کانسل ہم پاکستان ہیں تو اس کو ہم پروموٹ کریں تو یہ پہلی کانفرنس ہے کہ جس میں آرٹس کانسل کو کے سپانسلز بھی ہم نے لیے ہیں اور یہ ہر سال افترل یفتر سوال پوچھتا تھا کہ یہ پیسے کہاں سے آرہے ہیں کہ ریزوان حسین صاحب جو ہیں یہ سلامپاپل کے ایم بی اور سی ای او ہیں اور چونکہ یہ شریعت آہ کمپلائنٹ آہ آہ ادھارہ ہے تو یہ ہماری لیٹریری سائٹ کو سپانسر کر رہے ہیں پفارومنگ آٹ کو یہ چونکہ ان کی ڈی میں نہیں آتا تو اس کے علاوہ مشاعرے اور جتنا ملٹریلی سائیڈ ہے اس کی ریسپانسرشپ میں سلامت اقافل کا بڑا حصہ ہے سلمان حسین جو ان کے بھائی ہیں لیکن اپنی الگ کمپنیز دلاتے ہیں ایک بڑی ٹکنالوجی کمپنی آئی ٹکنالوجی اس کے گروپ چیرمن ہیں تو یہ ہمارے ریسپانسر ہیں علیم لاشاری صاحب ہمارے ری جی کلچر ہیں اور کلچر تو ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو اس سال بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک اور لیڈ سپانسر ہیں وہ ہے بینک پنجاب تو وہ چونکہ لاہور میں ان کا ہیڈ آفیس ہے وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں لیکن وہ بھی ہمارے سپانسر ہیں تو اس کانفرنس کے جو خرچہ تھا جب میں نے ان سے بات کی اور بینک پنجاب بھی جو پریزیڈنٹ نے سفر محسوس ان سے بات کی اور سلمان سے بات کی تو انہوں نے کہا اتوار کو میرے سر چائے پیئے تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے چائے پی اور پھر انہوں نے کہا کہ کتنے خرچہ آپ کا ہے تو ایک میجر شیئر آپ سمجھیں کہ بینک پنجاب نے اور انہوں نے مل کر کے اور منسٹری آف پیلچر نے یہ جتنا خرچہ ہے تو پھر ہم نے اس میں زیادہ چیزیں ایسی ڈالیں خرچے والی مضم نائید صدیقی اس میں موجود ہیں اور بھی اسی طرح کے بہت سارے سیشن ہیں تو یہ ایک تو میں یہ ان کا تعریف کرانا چاہ رہا تھا دوسرا یہ پروگرام آپ کے سامنے ہے میرا خیال ہے آپ کے پر موجود ہے اور اس پہ یہ اب اردو کانفرنس جو ہے نا ایک روایت بن گئی ہے یہ دنیا میں سب سے پہلے آرٹس کانسل نے شروع کی تھی اور پھر مختلف شہروں میں اور دنیا کے مختلف ممالک میں شروع ہو گئی لاہور، فرسلباد، بجراد، باولپور، ملتان تو یہ ہمارے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو ایک پودا ہم نے چودہ سال پہلے لے گایا تھا وہ ایک تناور درخت بن گیا ہے اور اب ساری دنیا میں سال بھر تک ہمارے ممبر کراچی میں رہنے والے ساری دنیا میں جو عدیب لکھنے والے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ یہ کانفرنس کب ہوگی تو یہ کانفرنس نو تاریخ سے شروع ہو رہی ہے نو دسمبر کو ساڑھے تین بجے اس کا ایناؤگرل سیشن ہوگا جو چیف منسٹر سین ایناؤگرل سیشن میں چیف گرسٹ ہوں گے اور اس کے بعد ایک شام فیض ہم نے رکھی ہے جس میں فیض صاحب کی بیٹی منیزہ آشمی زخار آرے پھر انہی کا نواسہ عدیل آشمی اور اس میں پھر رکس بھی ہیں اور پڑھت بھی ہے اور اس کے بعد ہم نے میوزک کا بھی ایک سیشن رکھا ہے فیض صاحب کا اور ہمارے جو ریوائیتری سیشن ہیں وہ موجود ہیں لیکن اس میں ہم نے یہ کیا جائے ہیں نوبل پہ ہم نے الگ سیشن کی رکھا افثانے پہ ہم نے الگ سیشن رکھا ہے نظم پہ الگ ہے اور غزل پہ الگ سیشن ہے پھر تنقید پہ سیشن ہے اور انڈیا سے چونکہ ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے انڈیا سے کون آ رہا ہے تو انڈیا کا بارڈر بھی باندھے اور ویزے بھی باندھے لیکن وہ اس سے فائدہ ہو گیا ہے بہت سارا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ پہلے ایک دو تین لوگ آ پاتے تھے اب چونکہ ڈیجیٹل ہی ہماری کانفرنس ساری دنیا میں جاتی ہے اور چالیس وٹ کی سکرین پہ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو انڈیا سے پہلی تمام کانفرنسوں سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہیں مطلب جو پہلا افتتائی جلاس میں گوپی جاند نارنگ صاحب بھی ہیں اس کانفرنس میں گلزار صاحب بھی بات کر رہے ہیں جعوید صدیقی بھی ہیں انیز اشفاق بھی ہیں اس میں نوبلس بھی ہیں اس میں شائن ہیں سارے پرتساس منظر گوپالی اسمت مہدی خوشبیر سنگھات تو مطلب کافی زیادہ انڈیا کیونکہ یہ دو بڑے اردو کے مرکز تو انڈیا اور پاکستان ہی ہیں تو اس میں سے بھی پھر کافی سا لوگ ایسے ہیں جو امریکہ سے آ رہے ہیں کینیڈا سے آ رہے ہیں اور پاکستان بھر سے تو پچھلی تمام کانفرنس سے زیادہ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ پچھلی بار کوویڈ کی وجہ سے کوئی 30-40% لوگ فیزیکلی آ سکے تھے لیکن اس دفعہ جس طرح ایک جوش و جذبہ ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے کیونکہ دو سال سے جو صورتحال ہے ایسی رہی ہے کہ لوگ اب چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس میں شرکت کریں تو میں میڈیا کا پہلے دن سے میڈیا نے اس کانفرنس کے ساتھ جھڑ گیا ہے اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ اس کانفرنس کی جتنی کبرج ہوتی ہے پاکستان میں کسی بھی ایونٹ کی نہیں ہوتی چاہے وہ گانے بجانے کہو رکس کہو کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہو پانچ چھے دن تک پاکستان کا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا جس طرح سے تو جو ایک ایک تاثر دا کہ پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا صرف کمرشل چیزوں کو کرتا ہے یہ اردو ہمارا سندھی میڈیا بھی اسی طرح سے اس کو کبر کرتا ہے جس طرح سے ہمارا اردو میڈیا کرتا ہے انگریزی ویڈیا اس سے زیادہ کبر کرتا حالانکہ یہ اردو ہی کونفر سے تو ہم اس پہ بہت مطمئن بھی ہیں اور ہم شکر گزار بھی ہیں تو میں اب ہمیشہ پہلے پورا پروگرام پڑھ کے بتاتا تھا تو میرا نہیں خیال کہ بہت ہی ایک ڈیورسٹی ہے اس میں اور پہلے سے بہت زیادہ اس میں سیشن ہے اور بہت سارے یاد رفتگان کے لوگ بھی پھر یہ سینٹرنری ایئر سائلو دیانوی اور مشتاک منجھ یوسفی کا ان کے بھی سیشن ہے پھر اتخار عارف صاحب کی کتاب آئی ہے وہ بھی ہے پھر پچیس تیس کتابیں بھی کی بھوک لانچ بھی ہو رہی ہے پھر ہم نے ایک پاکستان کا ثقافتی اور سماجی منظر نامہ پچھتر سال کا ریوگ کر رہے ہیں پاکستان میں خواتین کے کیا مسائل ہیں اس پہ بہت بڑی بڑی اپنے شعبے کی خواتین جسٹس ناصر زبیری سے لے کے اور یہ سارے لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے ہم نے معیشت کو بھی ٹچ کیا ہے اور حفیظ پاشا صاحب اس میں موجود ہیں تو ہم نے کوشش کیے کیونکہ کلچر جو ہے اب وہ بہت اس کی جو ریفینیشن بہت واسٹ ہو گئی ہے آپ کی سوسائیٹی کا ہر ایلیمنٹ کلچر کا پارٹ ہے چاہے وہ آپ کی ایکانومی ہے چاہے آپ کی پالیٹیکس ہے یا کوئی بھی تو ہم نے ہارڈکور پالیٹیکس کو اس طرح ٹچ نہیں کیا لیکن ظاہر ہے سماجی ثقافتی ہو یا پاکستان میں ہم نے میڈیا کے ریویو کا ایک سیشن رکھا ہے اس پر بھی بات ہوگی ساری اس کے علاوہ نوجوان جو نئے میڈیا میں آ رہے ہیں اس پر بھی سیشن ہے تو ہم نے کوشش کیے ایک دو مہینے مسلسل ڈیلیبریشن کر کے مشورے کر کے کہ جو بہتر سے بہتر ہو وہ ہم اس میں کر سکیں میں سوال بھی لوں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کے جو اس عالمی اردو کانفرنس کے سپانسر ہیں اور بہت ہی پراغ دلی اور گریشس لی انہوں نے اس میں اپنا کمرشل انگل دیکھنے کے وجہے اپنی تہذیب اور ثقافت اور زبانوں کی سپورٹ کے لیے اپنا حصہ ڈالا ہے تو یہ بہت خوش آئند ہے تو میں رضوان حسین صاحب سے بات کروں گا کچھ حالے بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں